میرے کڑا تشریف رکھیں آج چیف میڈیکل آفیسر پونٹ جناب ڈاکٹر ظلفکار احمد اور ڈاکٹر صاحب سب تک پہلے تھا ہوں تم نا آج گا اس سید کی گل پروگرام خوش آمدید کھوں جی آیا نا تم نے اپنا قیمتی وقت وچوں فرصت کڑی تو مناسب سمجھوں کہ گرمی کو موسم چاہ دے رہا ہے اور تھارا میکمہ کی طرفوں جگہ جگہ ادایت سون میں اندر بھی آمیں دیکھان اندر بھی آمیں کہ ڈنگو بخار تم بچو تو ڈنگو بخار جڑو ہے اس کی تھوڑی جی تم جانکاری دیں گا کہ یہ آم بخاران کس طرح مختلف ہے کیوں اس کی مگر اتنی آر لی ہے بہت بہت شکریہ تھا رہو کہ آج تم نے موقع دیتا ہے کہ ہوں اس بیماری کا بارہ مجھے ڈنگی فیور ہے اس کا بارہ ماہ لوکوں نے جانکاری دے سکا یہ ایک وائرل بخار ہے جی جی اور اس کا پھیل کو جو قارن ہے وہ مچھر ہے جی اگر کسی بندہ نہ یہ بخار ہے اس کا جراسیم اس کا خون کے بھی موجود ہیں تو اس بندہ نہ وہ مچھر جڑو ہے ایک اس کی ٹائپ جڑی ہے اس نا کے ماسکیٹو ایڈیز ایجپٹی وہ ماسکیٹو مچھر جڑو ہے اگر اس بیمار آدمی نے کٹ گیا ہے تو موڑ گیا ہے دوسرا کسی صحت مند آدمی نے کٹ گیا ہے وہ اس وچوں یہ خون ماں جراسیم لے گیا تھا دعا انسان ماں صحت مند ماں چھوڑ چھوڑا ہے جی 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 اس نا میں ڈنگی فیور بخار ہو جائے جی اس چیز اس نا لوگ جائیں ہڈی توڑ بخار بھی کی ہو جائے جی اور تم نے یہ چیز پوچھو کہ اس نا اس کے پر زیادہ زور کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بخار کے بچے انسان جڑا اسنا اگر کمپلیکیشن ہو جائے یعنی کہ یہ شدت اختیار کر جائے جی جی موت بھی ہو سکے لی ہے جی 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 تو اس وستہ اس بخار نہ جڑو ہے بڑو شدت نہ لی ہو جائے تاکہ کسی بند آگی مار آگی ڈنگی نال موت نہ ہو جائے کیونکہ اس کو مکمل علاج ہے اگر وقت پر بند ہو جڑو اسپتال کا سسٹم آ جائے اس کا ٹیسٹ ہو جائے اس کو مکمل علاج ہے اور موتیں وہ بچائے ہو جا سکے لو کہ ڈنگی کی وجہتے ہیں اس کی موت نہ ہو جائے تو اس وستہ گورنمنٹ اس وستہ بڑی متحرک ہے کیونکہ خاص کر جڑو یہ موسم آئے لو تھوڑو سو جی سرکت گرمی پیک پر وید ہے اگر نال تھوڑو موسم سٹارٹ وید ہو خزان ہو جی جی اس طور میں خاص کر یہ جائے تین چار مہینہ ہیں جولائی اگست سبٹمبر سبٹمبر اور اکتوبر جی جی انہا چوان منا ما اس کا میکسیمم کیس دکھا جائیں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برسات کو موسم ہے اس کا پانی شانیں گٹھا ہوئے مچھر جڑو ہے وہ زیادہ پیدا ہو جائے رہو پانی کے اوپر جی جی اور وہ مچھر جڑو ہے وہ اس بیمار بیماری نہ پھیلائے اس وستہ اس لوگوں میں زیادہ یا بیماری دیکھی جائے اور گورنمنٹ نے یہ جڑو مہینہ خاص کر جولائی وہ مہینہ ہے اس نہ ڈینگی منت کر گئے تھے اس نہ ڈیکلیئر کی ہوئے کہ اس کے پیچے لوگوں کو پبلک نہ انفارمیشن دیتی جائے کہ انہوں نے اس بخار گر کے مہین چیز کے ہوئے ہیں بچنا کس رہا ہے تک کے کے اتیات ہیں ضرورت ہے اس وستہ یہ جڑو ہے بخار اس مہینہ جڑو ہے اس وقت زیادہ ہے اس سے بخار وستہ ہمیں لی ہوئی ہے ڈکسا بڑی وضاعت نلطم نے اس کی یعنی اساسیت جڑی ہے وہ بیان کی ہے کہ اگر لاپروائی کی صورت میں اس نام دیاں گا تو کتنوں خطرناک ہے اور پھر اس گرمی کا موسمہ یہ کیوں زیادہ مطارق ہو جائے یاد اسیں گا کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسے نہ یہ بخار آ جائے تھا اس کی کے کے علامتیں جی نہ تو یہ پہچان سکے آدمی کہ یہ وہی بخار ہے جڑو عام بخار ہے وہ نہیں ہیں بخار جڑو ہے یہ اس کے بیچ آم بخار کی طرح ہے لیکن اس کی شدت جڑیہ بہت زیادہ ہے بخار جڑو ہے ایک سو چار ڈگری ایک سو دو ڈگری تو اوپر چلو جائے لو فارنہائٹ دو اس تو بعد خاص کر اس کے بیچ آڈھیاں کا جوڑاں کا درد ہوئے ہیں مسل کریم سوئے ہیں اور خاص کر اکھاں کا بیچ اس کو درد بہت ہے ریٹرو بلپر پین کا آمزہ صرف درد بہت بڑو گا اس کے بیچ ہیڈیک یہ چیز اس طرح کی ہے جنہاں کے ناقابل برداشت میں اور اس وستہ اس نہ جڑو ہے یہ اس کا خاص خاص فیچر میں ہیں اس کے بعد اگر یہ شدت تک تیار کر جائے تو میں اس بخار کو یہ ہوگا ہے کہ یہ جرا سیم جرا وائرس ہے یہ خون کا سیل نکو ہے جنہاں کا پلیٹ لیٹس کا انہوں پر اثر کر گیا تو انہوں سیل نہ جڑائے وہ بہت کم کر شروع ہے اور وہ سیل اگر کم ہو جائیں گا تو ہمارا جسم میں خون چلنا شروع ہو جائے ہو مختلف جگہاتیں جس طرح کے چمڑی ہے بچ کوئی دھاگ پینا شروع ہو جائیں گا یا پھر اس نہ جدہ اختیار کر جائے گا تو اس نہ خون جڑو ہے پشاب آلے رست ہے الٹی کی صورت میں اس طرح بھی جسم تو چل سکے لو نا جاڑی ماری کام لوگوں نے نیکسیر ہے اس کے اس طریقے میں چل سکے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ وہ پلیٹ لیٹ جڑا کنٹرول کرنا لگیں کہ خون مارا جسم دے نب ہے وہ کام ہو جائیں وہ اس بخار کی وجاتے میں اس وستہ اس بخار میں جڑو ہے سیریس مانے جائے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کسی پلیٹ لیٹ کام ہو جائے اس بندہ کا خون بھی چل گئے باقی چیز کمپلیکیشن ڈیویلپ ہو گئے باقی جسم کا جرا حصہ اندھانا انوال کر گئے تک کسی موت نہ ہو جائے اس وستہ اس نہ جڑو ہے اس کا سیریسلی لی ہو جائے لوگوں نے احتیاط تو بستہ ہے کیوں ہو جائے کہ تم احتیاط کرو اس وقت ہم نے کیا کیا چیز کرنی ہے تو یہ مین فیچر یہ ہے یہ جہاں پانچھے تلو میں دسے آئے ڈاڑ صاحب جس وقت کسی نہ پتو لگ جائے کہ خدا انو خواستہ جڑی تم نے علامات دسی ہیں یہ علامات ظاہر ہوئیں اس نہ اس سیرہ کو بخار ہوئے توڑ بخار ہوئے یا اکھا ما اس کو جوش ظاہر ہون لگ جائے تو فوراً اس آدمی نہ کیے کرنی ضرور ہے اس نہ بہت جلدی کسی ڈاکٹر نہ کنسلٹ کرنا یا فیزیشن نہ کنسلٹ کرنا اور کنسلٹ کرتا ہوں آج کل ڈاکٹر نہ اور فیزیشن نہ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف ہوں سخت ادایت آئی بھی ہے کہ کوئی بند ہو جڑو ہے اس کو ڈنگی کو جڑا بخار ہو تو انہیں سیریس لیے نا ہے تاکہ وہ ڈنگی کو بخار نہ ہوئے تو جت میں ہو جائے کہ تو انہیں گائیڈ کروں گا کہ اس بندہ جس نہ بھی بخار ہے کسے کسم کو بھی بخار ہے وہ ضرور ڈاکٹر نہ ملے اپنے نزدیک ترین اگر سب سینٹر ہیں وہ تو بھی معاونے آج کال ڈاکٹر اوگرہ پہ جائے بھائیں انہوں نے ملے تاکہ انہوں نے ہدایت آنے جاری کر دیتی ہیں گورنمنٹ کی ڈریکٹری بھی آ چکی سی اور میں ڈسٹرک لیول پر بھی میٹنگ کال کر گیا تمام ماراجرہ سب سینٹر لیول تک سٹاف ہے اس نے آویر کر دیتا ہے کہ بھائی کوئی بخار آئے گا تو انہوں نے اس نے ڈنگی سوچ گیا تھا اس کو منیجمنٹ کرنی ہے اور اسے بعد اس نے ٹیسٹ کی ضرورت ہے ٹیسٹ کے جڑو بلیڈ ہے وہ خاص کارا بلاک ہیڈکوارٹر جڑو سی ایچ سیو ہے جرام مینڈر ہے سورنکوٹ ہے یا منڈی ہے اوٹ وہ بلیڈ کلیکٹ کی ہو جائے اس نے بعد اس نے ڈسٹرک اسپتانمہ لیائیں گا اور ایت ٹیسٹ کی ہو جائے اس کیونکہ اس کو ایک سپیشل ٹیسٹ جڑو ہے وہ ڈسٹرک اسپتانمہ ہی ہے تو جتنا جلدی ہوئے ٹیسٹ اپنا کرائیں گا وہ ٹیسٹ ہمارے کورا سیم پر پہنچا ہوا پتو لگ جائے گا تو اس کو موقعہ اوپر ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گا تاکہ کوئی بندو کمپلیکیشن کی سائیڈ نہ جائے جڑی کے لیٹ سٹیج میں میں ڈاکس صاحب بیاد ہے تم نے دسی پہچاند بخارگی کے کس قسم کو بخار ہوئے تھا اس نام نے ڈنگی بخار مانگا چل دوں ہیں لیکن تم نے نال دسی ہو کہ ایک خاص قسم کو مچھر جڑو وہ اس پھیلان کی وجہ بنے کیا اس مچھر گیوی کا پہچان ہے جڑی ایک عام آدمی کر سکا ہے دیکھو اس مچھر کا جو خاص کر جو ماسکیٹو ایڈیز ایجپٹا یہ ہے اس کا ترہ چار چیزیں پہلی تا یہا ہے کہ یہ مچھر جڑو ہے وہ تازہ پانی کے اوپر پند پہ ہے دوہ مچھر جڑو ہے وہ گندہ پانی پر بھی پیدا ہے دوسروں اس کو یہ ہے کہ اس کی جسم کے بچے ایک سفید قسم کی تاریف ہے اس کے بچے اور اس کو سائز دوہ مچھتا ہم نے چھوٹو ہوئے ہیں تو دیسروں یہ ہے کہ یہ اس کا کی وجہ ہے کہ یہ ڈے بائٹر مطلب دینیں زیادہ کٹا ہے یہ خاص کر دفترہ ماں یا ایسی جگہ ماں یا کمرہ ماں میں لوکانے کچھ کولر وغیرہ لائے ہوئے ہیں پانی شانی میں ہو گئے بچے یہ مچھر جڑو ہے یہ تیار ہوئے ہیں تو کمرہ ماں میں مکان بند بٹھا ہے دینیں کٹا ہوئے ہیں ہاں مچھر جڑو دوسروں وہ رات کا ٹائم کٹا ہے یہ دنگی یا لو مچھر جڑو دینیں کٹا ہے یہ دو تین پہچان ہے اس کی سائز چھوٹو ہے جس میں تاری ہے اور دے بائٹر ہے دن کا ٹائم کٹنا لوگا ہے جے جے اچھا اس کا بچا ہو باستہ ہے محکمانے کے احتیاطی تدویر دا سی ہے کہ جس را دو جا مچھر تو بچا ہو باستہ تھا کہ ہم کارانگا یرد گیت کو اس را کا کھڑا نہ رینڈیاں جنہاں پانی روکا ہے ان ماں وہ مچھر پیدا ہے لیکن اس کا بچا ہو باستہ کی ہے دیکھو یہ اس کا بچا ہے اس طرح جنرل چیز کچھ تا وہی ہیں کہ کچھ جیلی خاص کر جڑا ہمارا کارانگے اندر کولر یوز ہو رہے ہیں فریجی یوز ہو رہے ہیں انہوں میں جڑو پانی گٹھو گئے لو اس نہ چینج کرنا چاہیے تو ہے افتہ میں کم از کم دو تین بار وہ پانی چینج کرنا چاہیے تاکہ ایسو نو ہے کہ اس کے بچے مچھر پانی پرے ہویا ہے کیونکہ مچھر ناوی کم از کم افتو لگیا ہے وہ تو انڈا دے گیا ہے انڈا دے گیا ہے اس کے بعد گھملا ہوں جڑو پانی لوگانا کوئی لوگ شوقین ہے کہ ہم اپنے گار گھملا رکھا ہوں فون شل لاندہ انہوں میں جڑو پانی گٹھو گیا اس نہ چینج کرنا چاہیے تیسرے نمبر بارش کو پانی خاص کر جڑو تازو پانی چھتاں پر کہیں گوڑی لگی میں وہ پانی گٹھو ہو جائے لوگ اس کو تحان نہیں کرتا تھا اس کے پر وہ مچھر جڑو پانی سکے لو تو وہ پانی جڑو امیجیٹلی جو ہی بارش کے رکی ہے تو کوئی اس نہ چاڑو شاڑو پانی ناو اگر پچھا سائیڈ کارشن اس کا پلاسٹک کا ٹک کن پہ آیا بورتل پہ ہویا یا گوڑ پلاسٹک کو آئیٹم پہ ہویا بار اس رائق کھلی اس کا پانی جڑو جڑو جو بارشیں گے ہیں پر اس کے اپر یہ مچھر جڑو اس کا انڈا دیا اور اب بچات پیدا کر رہے ہیں اور مرد ماؤں گئے مچھر میں نقصان دیں لہذا کوئی بھی اس رہا ہویا سورس جس کے بیچ باہر پانی گٹھو ہو سکے تو مکان کے اندر ہو سکے اس ختم کرنا چاہیے سائڈ کر دینا چاہیے چیز ہے اسنا الٹی کر دو اور تاکہ وہ مچھر گنجائش نہ رہے کہ اس پانی ملائے اور بچہ اپنا پیدا کر سکے کتنا دن پانی رکی ہو اس مچھر نہ دوڑا کہ یہ آپ نے نسل جڑیے بتا لیا کام از کام سات دن پر چاہیے سات دن پانی رکی ہو گئے اس کا تب تک اس کو تیار ہو جائے لو لیکن ہوں یا کنگو کہ بھائی دو دو تین دن مچھر نہیں کرنا چاہیے تو اس دن بعد ایک احتیاطی تدبیریاں بھی ہے کہ جس وقت ہم اپنا کرام بیٹھاں کا مچھر وغیرہ ہے تو ہم کپڑو جڑا فل سریو لواں تاکہ ہماری پوزی بازو جڑی اٹکیو ہیں جسم کو کم تے کم اس کو جڑا وہ ایکسپوز بھی جت مچھر کٹا ہے وہ تیسرے نم پر ہمارا جڑا مکان ہے انہوں ہم باہر جالی وغیرہ لواں تاکہ مچھر اندر کام آسکے اس پر لواں پر کوئی اگر ایسی جگہ جت یہ ساری فیسلٹی کہ بندوں کہیں کہ مزدور لطب کو وہ باہر کدھر رہ رہے ہوئے تو انہوں نے چاہتا ہے کہ وہ کریم وغیرہ آئے مچھر گئی تو وہ اپنا جسم میں جڑا خالی جگہ ہیں انہوں پر وہ کریم آ لگئے تو وہ لیٹے ہیں تاکہ مچھروں نہ کٹ سکے یہ کچھ احتیاطی تدابیریں جلی کی جا سکیں اپنا اپنا اس دن بچان وستہ ہیں اس دن علاوہ عام لوگ جڑا ہیں خاص کر اس میں باہر جائیں جمو جائیں لا یا دلی چلی جائیں لا اپنا روزگار وستہ ہے یا کسی افیشل ورک وستہ ہے وہ خاص کیال کرکی کیونکہ زیادہ وہ مچھری ہو جڑا ہے انہوں نے زیادہ گرم علاقہ ہیں انہوں نے پاہ ہو جائے اور ہم نے دیکھے ہوئے کہ مارا ڈسٹرک مارد جڑا بھی کیس پچھلے سار کوئی آٹھ کیس جڑا ڈائیگنوز ہوا تھا وہی لوگ تھا جڑا کے باہر کے دا گیا تھا وہ انفیکشن لے گئے آیا پھر انہوں نے بچہ کی دا پڑھیں تھا کسی کالیج اینورسٹری میں انہوں نے انفیکشن ہو گئے جس سے بخار ہو گئے تو لوگوں نے انہوں نے شیفٹ کر رہا کہ ہم اپنا کار ملے چلنا اور اس کے لئے لوگوں نے بڑی چیز جڑی میں ہم کار جا گیا اس طرح کر رہا گیا پھر انہوں نے کوئی بکری عدد بلاؤں گا اس نے پلیٹ لیڈ بند جائیں گا یہ بڑا سارا لوگ چیز کریں انہوں نے بچہ شیفٹ کر گیا انہوں نے کار آگئے رکھو اس کے بچے وہ ایک سورس آگئے ہو مارکول ہے وہی مچھر جب اس بندہ نہ کٹ رہ گو دیکھ انہوں نے دعا ہیلدی بندہ نہ کٹ رہ گو اس نے بیماری پھلائے گو لہذا اگر اس طرح کوئی بندو بخار لوگ ہے بھی ہے اس کو احتیاط کریں تاکہ اگر پہلے تو مچھری نہ پیدا ہونے دیں مچھر بھی ہے بندو بھی آگئے تو پھر اس کے باقی لوگ تھوڑا سا احتیاط کریں تاکہ انہوں نے وہ نہ کٹ رہا ہے مچھر جڑو ہے ایک تاہ اس کا پھیلن کی وجہ یہ ہوگی کہ مچھری ایک بیمار آدمی نہ کٹ رہ گو اس نے بعد جا سیت مند نہ کٹ رہ گو تو بیماری منتقی لوگا دوجہ نہ جا دی جائے گی اس نے بیماری کا ایک آدمی تو دوجہ دوڑی جنگو کوئی ذریعہ ہے کہ صرف واید ذریعہ ہو اس کو جڑو مچھری ہے واید مچھر ہے اس کے بعد ایک چیز اور ہو سکے لی کہ اگر ہم یوں بلیڈ ٹرانسفیجن کیسے نہ بلیڈ چڑھا فرض کرو وہ بندو جڑو بیمار ہے اگر اس کا خون میں انفیکشن ہے تو وہ شیفٹ ہو گیا ہے اس کے بچ بھی اس کو اثر ہو سکے لیکن زیادہ جڑو ہے اس کو مین کاز جڑی ہے مچھری ہی ہوئے مچھری ہوئے ایسا مریض نہ کہ جس نہ ڈنگو بخار جڑو وہ آگے ہوگا ہے اس نہ پرہیز کا اعتبار نہ کیے کرنا چاہیے دیکھئے پرہیز ماں اس میں یہ ہی ہے یہ ایک وائرل انفیکشن ہے وائرل ایسا بہت سارا ہے جنگو کہ مکمل علاج ایسی اجنگو دوائی پیدا نہیں ہوئی اس کے بچہ ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ اس کو کرنا سمٹومیٹک مطلب یہ ہوگی اگر بخار ہے تو بخار کی دوائی دے دیں گا اگر اس نہ پانی شانی کٹ گیا جسم گلکوس گیا لگ جائے گا اگر جسم کا دردان کو انجیکشن دیتا ہو جائے گا تو اس طرح جیسے 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 اس کی کیمپلین ہوئے گی اس نہ تکلیف ہوئے گی اس طرح اس کو علاج ہوئے گا لیکن پھر مکنگو کہ سب تین بڑی چیز اس میں یہ ہی ہے کہ خون گیا پلیٹ لیٹ کم نہ ہو جائیں اور بند ہو جائے شاک میں چل ہو جائے اس کا جسم کا مختلف اعزاج کم کرنا بند ہو جائیں تاکہ اس سٹیج تک وہ نہ جائے وہ ڈاکٹر کی نگرانی مار ہے بچوں وہ چیک کراتا ہو رہے اس چیز کی ضرورت ہے ڈاکٹر نال اس نے دیتا رہے اس کو جڑو پیریڈ ہوئے کم سے کم دس دو ہفتہ تک تو اس کے بچ جڑو ہے بند ہو جائے نکل جائے اور اس کا پلیٹ لیٹ دون نہ ہوئے اگر کہ دون ہو جائیں تو اس نے پلیٹ لیٹ دینا چلانا پہیں خون کی صورت میں تاکہ اس بند آگا جوڑو ہے سیفٹی اس کے اللاج اس کے مکمل ڈاکٹر سب ہوں ضرورت ہے میں حسوس نہیں کرتا ہوں کہ کئے ایسی چیز رہ گئی جیتا ہم نے اس کا مطلق نہ دسیب ہے برحال پھر بھی اگر ڈاکٹریات بارنا کوئی آخر وقت سیت مند معاشرہ واسطہ ایک پیغام دینا چاہمائیں گا بحیثیت ڈاکٹر اور بحیثیت زمدار چیف میڈیکل آفیسر کی حیثیت نہ اگر کوئی پیغام دینا چاہمائیں گا میری عرض ہے اپنی عوام آگیا جتنا بھی پبلک سون رہی ہے کہ اس وقت جو موسم ہے گرمی ہو اس کا بیچہ اور بیماری بھی ہیں ڈنگی کے نال نالا جسا ایک پیچسان کی عام بیماری ہے کیونکہ موسم پانی گندہ ہو جائیں تو لوگ کھانا اگر پانی استعمال کریں گا پیچس پیٹ خراب ہو جائے پانی جڑو اپنا استعمال کریں دیکھیں اپنا چشمہ وہ پانی ہے یا کوئی پانی آگئی تھا اس کا بھی دیکھیں کوئی ایسو سورس نہ بھی جو ارد گردوں گندوں پانی اس کا بھی پہ آگئی تھا وہ انفیکشن ہوتا ہوئے اگر ایسو لگے لے تو اس پانی نہ استعمال کرنا رہنا کم از کم ادھا گھنٹہ بستا ہے کسی بھی گیس کا اچھلا پر رکھے ابحال لیں ابحال لیں بعد اس میں فریج ملال ہیں ٹھنڈو ہو جائے استعمال کریں تاکہ اس کا جراسی میں وہ بھی مر جائے اس طور پر اپنی فوڈ وغیرہ غذای چیزیں وہ کوشش کریں تازہ استعمال کریں پرانی چیز نہ کریں اور اگر کارما کوئی چیز بنی نہیں ہے تو وہ چیز جڑی ہے اس میں ٹاکے رکھیں استعمال کرن تک بار بار اپنا آتھانہ سابنہ توہیں اور صفائی رکھیں اور خاص کر بچہ ہوتا ہے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ بچہ نہ نہیں پتو ہوتا کہ اگر اس کا ماتھوار اور صاف نہیں کرا سین تو اس کا آتنا کوئی انفیکشن ہے موڑا ہے موڑا ہے انفیکشن ہو جائے تو بچہ بہت چانسیز ہوئے ہیں کہ اس کے بیچے بچہ بیمار ہو سکیں اس وستہ بھی گورنمنٹ نے ایک پروگرام رکھے ہویا ہے اس کے بیچے یہ ڈائریہ پیج سامنہ دیتا جائیں یہ سٹاف کے تھو ہم نے ہر گا ویلج میں ہر جگہ پہ جائے کہ بھائی لوگ کروان دیتا جائیں تاکہ جدا بچہ پانچ دے لے گیا انیس سال تک بچہ ہیں دو سال تے لے گیا انیس سال تک انہاں وستہ بھی ڈسٹیبیوٹ کرو انہاں لوگ کنا سمجھاو کہ یہ کسنا استعمال کرنا ہے ایک لیٹر پانی میں وہ کول گیا تو صاف پانی اوبار گیا تھنڈو کر گیا ایک لیٹر میں پیکٹ کول گیا راکشوڑو بچہ رہا جتنا پانی پیج سمجھ یا اولٹی میں زائے ہو رہا ہے جتنا پانی واپس کرو اگر پھر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے اولٹی داکٹر نے چیک رہا ہو داکر کوئی انجیکشن اولٹی کو لگیا میں دا اس کو کنٹرول ہو جائے اس نے ڈیہیڈریشن نہ ہو ہے اس تے علاوہ باقی بہت ساری ایسی بیماری ہماری جلی کے ایک انسان داروں دعا میں پھیلیں وہ بڑے نمون ٹاپک ہے تو کوشش یہی کریں کہ اگر کوئی بیمار اس طرح وہ ہے تو اس تو باقی کے لوگ تھوڑی احتیاط بھی رکھیں اور اس کے لک آفٹر کریں جہاں اپنا اپنا بھی احتیاط کر کے تاکہ وہ بیماری پھیلانا جو لوگ مچھ رہے کوئی دوسری چیز وطارہ تک نہ پہنچے تو اس کو انفیکشن ترمانا لگ جائے اس کو علاج ترمانے کرنا ہے کیونکہ وہ مارو فیملی ممبر ہے اس طرح ترمانے دیکھنا ہے دیکھنا ہے لیکن احتیاط کر کے اس کے نال ڈیلنگ کرنی ہے تاکہ باقی لوگ بھی سیف رہے ہیں رکھ صاحب ہم نے بہت قیمتی جاندکاری سامین توڑی بچائی ہے تھرو بہت بہت شکری بہت شکری